بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے منسٹری آف انرجی پاور ڈرویزن میں جابز کے بارے میں جہاں اس وقت بہت ہی شاندار جابز جو ہیں وہ اناؤس کی جا چکی ہیں جن پر پورے پاکستان سے میل اور فی میل اپلائے کر سکتے ہیں یہ جابز کونسی ہیں ان کے لیے کیا ریکوئرمنٹس ہیں اور یہاں کیسے اپلائی کرنا ہے اس کی تمام تر تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی دوستو منسٹری آف انرجی پاور ڈرویزن میں جو پہلی جاب ہے وہ اسسٹنٹ کی ہے جو کہ پندھرمے سکیل کی جاب ہے اس کے لیے کوالیفکیشن گریجویشن رکھی گئی ہے اس کے علاوہ کمپیوٹر اور آفس فرک کا نالج رکھنے والے کو جو ہے اس پوسٹ پر ترجیح دی جائے گی اس پوسٹ کے لیے جو ایج لیمٹ ہے وہ 18 سے 28 سال تک رکھی گئی ہے یعنی کم سے کم 18 سال اور زیادہ سے زیادہ 28 سال نمبر آف پوسٹ کی اگر بات کریں تو اسسٹنٹ کی تین پوسٹیں جو ہیں وہ اناؤنس کی گئی ہیں نیکسٹ پوسٹ اینو ٹائپسٹ کی ہے جو کہ 14 سکیل کی جاب ہے اس کے لیے کوالیفکیشن انٹرمیڈیٹ ہے اور ساتھ میں کچھ ٹائپنگ سپیڈ بھی رکھی گئی ہے اس کے لیے ایج لیمٹ 18 سے 25 سال تک ہے جبکہ نمبر آف پوسٹ اینو ٹائپسٹ کی جو ہیں وہ 16 ہے نیکسٹ پوسٹ جو ہے وہ لور رویزن کلر کی ہے جو کہ 9 سکیل کی جاب ہے اس کے لیے کوالیفکیشن میٹرک ہے اور ساتھ میں منیموم 30 وٹ پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ بھی رکھی گئی ہے ایج لیمٹ اس کے لیے 18 سے 25 سال ہے اور نمبر آف پوسٹ ایل ڈی سی کی جو ہیں وہ تین ہیں نیکسٹ پوسٹ درائیور کی ہے جو کہ 4 سکیل کی جاب ہے اس کے لیے پرائمری پاس ہو اور ساتھ میں ویلیڈ ڈائیونگ لائسنس ہونا بھی لازمی ہے ڈرائیور کے لیے جو ایج لیمٹ ہے وہ 18 سے 25 سال تک ہے اور اس کی نمبر آف پوسٹ دو ہیں نیکسٹ پوسٹ نائب کاسید کی ہے جو کہ پہلے سکیل کی جاب ہے اس کے لیے کوالیفکیشن پرائمری ہے اور اس کے لیے ایج لیمٹ 18 سے 25 سال تک رکھی گئی ہے نمبر آف پوسٹ نائب کاسید کی 6 ہیں جن پر صرف لوکل کینڈیڈیٹ ہی اپلائی کر سکتے ہیں نیکسٹ پوسٹ فراش کی ہے یہ بھی ون سکیل کی جاب ہے اس کے لیے بھی کوالیفکیشن پرائمری ہے اور ایج لیمٹ 18 سے 25 سال نمبر آف پوسٹ 1 ہے اور یہ بھی لوکل بیس پر اناؤنس کی گئی ہے ان تمام پوسٹوں پر اپلائی کرنے کے لیے جو اپلیکیشن فارم ہے وہ آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ اپلیکیشن فارم آپ ان کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکریپشن میں بھی مل جائے گا اس اپلیکیشن فارم کو مکمل احتیاط کے ساتھ فل کرنے کے بعد آپ نے ایک فوٹوگراف پیسٹ کر کے ان کے متعلقہ اڈریس پر اس کو ارسال کر دینا ہے اپلیکیشن فارم کے ساتھ آپ نے کوئی اضافی ڈاکومنٹس اٹیچ نہیں کرنا ہے ان جابز کے لیے جو ترمن کنڈیشنز ہیں وہ آپ اس وقت اشتہار میں دیکھ سکتے ہیں کہ اپلیکیشن فارم کے ساتھ آپ لوگوں نے کوئی اضافی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اٹیچ نہیں کرنے یعنی جسٹ آپ نے اپلیکیشن فارم ہی ان کے متعلقہ اڈریس پر ارسال کرنا ہے اس کے علاوہ عمر کی حد میں آپ کو مزید پانچ سال کی جو ہے وہ جنرل ریلیکسیشن بھی دی جائے گی مزید جو ترمن کنڈیشنز دی گئی ہیں وہ آپ یہاں اشتہار سے ریڈ کر لیں گے فارم ارسال کرنے کا جو اڈریس ہے وہ آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں عمر وقار سیکشن افیسر ایڈمن سیکنڈ فلور اے بلاک پاک سیکٹری ایٹ اسلام آباد ترخواست فارم بھیجنے کی جو لاسٹ ایٹ ہے وہ چھے نومبر دو ہزار بیس ہے یعنی چھے نومبر دو ہزار بیس تک آپ منسٹری آف انرجی پاور ڈویزن میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید معلومات اور اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ ان کے افیشل ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں موسیقی